سیویج کنگڈم کا سیزر ون کمپلیٹ ہو چکا ہے اس میں ہم نے دیکھا لیپڈ راک کی کوئن سابا کے آنکھوں کے سامنے روتلس رائیول اینڈ مارش پرائیڈ کی کمانڈر کوئن مارٹسومی کس طرح اس کے ڈاٹر کو مار ڈالتی ہے اور کنگڈم کے پاور کو اپنے کنٹرول میں لیتی ہے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کس طرح سکی کاما اپنے بیٹے کو مار ڈالتا ہے لیکن اب اس کا سامراج جی دھیرے دھیرے اس کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے اب یہاں جنگ ہوگی اور خون کی ندیاں بہنگی اور بیچھیں گی کئی لاشیں کیونکہ یہ ہے سیویج کنگڈم سکے کاما دا کنگ آف دا بیشٹس اپنے تین بیٹوں کے ساتھ شکار پر نکلا ہے اور اپنے پیچھے ایک سینہ ہونے سے اس میں آدمی وشواس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اسی لیے وہ ایفریقہ کے جائنٹ اینیملز یعنی بفیلو ہرڈ پر حملہ کرتا ہے اس بڑے سے بفیلو کو گرانے کیلئے سبھی اپنے اپنے ہنسک روپ کا پردرشن کر رہے ہیں خاص کر پرنسس اور ان کے پتا کنگ سیکی کاما اس کھیل کے سب سے بڑے پلئر ہیں آج سیکی کاما کو اپنے بیٹوں پر گرم محسوس ہو رہا ہوگا ایک ساتھ ان کا پریوار کافی شٹرونگ ہو گیا ہے اور انہیں روک پانا لگ بگ ناممکن ہے جوانی کے گرم خون نے اس کے بیٹوں میں محتوکانچہ اور ابھیمان بھر دیا ہے سیکی کاما جانتا ہے اور یہ محسوس بھی کر رہا ہے اس کے بیٹے بھاوشے میں اس کی پریشانی بڑھا سکتے ہیں اسی لیے وہ اپنے بیٹوں کو ایک ورننگ دیتا ہے سیکی کاما کی دہار سے پورا کینگڈم کاپ رہا تھا اس کی آواز سابا کے کانوں تک بھی پہنچتی ہے اور اپنے پرانے انبھاؤں سے وہ سمجھ جاتی ہے یہ آواز مارش پرائیڈ سے آ رہی ہے وہ پرائیڈ جسے وہ آج تک نہیں بھولی ہے اور بھولی کی بھی کیسے اسی پرائیڈ کی کوئی مارسومی نے اس کے آنکھوں کے سامنے بڑے ہی بیرہیمی سے اس کی بیٹی کو مارڈ ڈالا تھا فیلال اس کے جینے کا اکلاوتا سہارا ہے اس کا بیٹا نیو جو اپنے ماں کے دیکھ ریک میں ایک دن لپڈ راک پر راج کرے گا برسات کا موسم کینگڈم میں شکاریوں کے لیے سورک کے دروازے کھول دیتا ہے یہ سیزن ان کا پیک ہنٹنگ سیزن ہے پر نیو کو ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے اپنی ماں سے سابا کو ہر حال میں اپنے انسنٹ کب کو ایک روثلس کلر میں بدلنا ہوگا تب ہی وہ اس کینگڈم میں سروائیو کر پائے گا سیکی کا ماں بار بار دہار کر یہ بتا رہا ہے در گریٹ مارش اس کا ہے اور اس نے اسے سارے چیلنجز کو پار کر کے جیتا ہے اس کی دہار اتر تک پہنچ رہا ہے جہاں تین شیرنیاں بدلے کی آگ میں جھلس رہی ہے اور یہ مارش پرائیڈ سے نفرت کرتی ہے سچ کہیں تو یہ لیپٹ سابا سے بھی زیادہ نفرت کرتی ہے دشمن نے ان سے ان کا سب کچھ چھین لیا ہے فیلحال یہ اگر کچھ چاہتی ہیں تو وہ ہے بدلہ جس کیلئے یہ شیرنیاں اپنا ایمپائر بلٹ کر رہی ہے آٹھ سیکرٹ ویپنز کے ساتھ جس کا یوزوے آنے والے چنگ میں کریں گی ان میں چار بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں یوں کہیں تو فیوچر فائٹر اور فیوچر مدر جو آنے والے ڈینشٹی کی نیو رکھیں گی ان کے سہارے نورت پرائیڈ پھر اٹھے گا اور گرے گا مارش پرائیڈ تب یہ کینگڈم ان کا ہوگا سابا اپنے ویپن کو شارپ کر رہی ہے نیو کا سب سے پہلا لیسن ہے شکار کیسے کیا جاتا ہے اور سابا اسے یہ سکھائی گی ایک اگزامپل دے کر لیکن نیو اچانک شور مچا دیتا ہے اور اس کا پہلا لیسن ادھورہ رہ جاتا ہے سابا ہر ممکن کوشش کر رہی ہے نیو کے اندر خون کی پیاس پڑھانے کیلئے لیکن ابھی بھی وہ چھوٹے موٹے شکار بس کھیل کود کے لیے کر رہا ہے پھر بھی سابا کے بلڈ لائن کا یہ آخری بچا کب ہے سابا کو اسے تھوڑا وقت دینا ہوگا کیونکہ گریٹنس ٹیکس ٹائم ادھر سکی کاما کے بچے ایک لگزری لائف جی رہے ہیں دن با دن وہ اور شٹرانگ اور انڈیپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں ماتسومی نے اس کے لیے وہ سب کیا جو اس کے بس میں تھا ابھی فلحال وہ نیکشٹ جنریسن پہ فوکس کر رہی ہے پرنسس اب سکی کاما کے پریشانی ہے جتنا دن وہ انہیں پرائیڈ میں رہنے دے گا اس کے لیے پریشانی اتنے ہی بڑھتے جائیں گی کیونکہ سب سے بڑا پرنس ستا کی چاہت میں بھوکا ہے ان کے گرم خون میں ٹیسٹوسٹرون بہ رہا ہے اس کے دونوں بھائی ہر حال میں اسے فالو کریں گے ان تینوں کو لگتا ہے یہ آپس میں مل کر پوری دنیا پر راج کر سکتے ہیں کوئن آف نورت دن با دن تڑپ رہی ہے مارچ پر کنٹرول پانے کیلئے اس کے لیے وہ لاشیں بچھانے کو تیار ہے اور ایسے میں گصہ ہی ان کا بھوجن بن چکا ہے گصہ اور ناراضگی کبز کو انفیکٹ کر رہی ہے کبز ایک بڑ پر حملہ کرتے ہیں اور یہ ان کے جیون کا سب سے شاندار انوبہو ہے یہ بات بھوک کی نہیں ہے بات ہے ڈومیننس کی اور پاور کی جو وہ محسوس کر رہے ہیں کوئن آف نورت کے یہ کبز ہیں پوفیکٹ لیٹل کلرز سیکی کاما نہیں چانتا ہے نورت میں کیا چل رہا ہے اور اسے اس کی پرواہ بھی نہیں ہے وہ پرنسز کو پرائیڈ میں رہنے دینے کا رسک اٹھاتا ہے اس کے پاس اور بھی مسئلے ہیں جسے اسے اٹینڈ کرنا ہوگا دنیا کی نظروں سے دور سیکی کاما کا ایک دوسرا پریوار وہ بھی مارٹ سومی کی بہن کے ساتھ وہ سیکی کاما کا پلان بھی ہے پر اس کے ڈاؤن فال کی وجہ کیونکہ جتنی زیادہ چیزیں اس کے پاس ہوں گی کھونے کو اتنی چیزیں ہوں گی فلال سیکی کاما ادھر ہے اور ادھر اس کے بیٹے کھولے گھوم رہے ہیں نیو کی پرشکشن سابا کے پلان کے مطابق نہیں چل رہا ہے کیونکہ نیو کافی سست ہے اس نے ابھی تک کوشش بھی نہیں کی شکار کرنے کی وہ پوری طرح سابا پر نربھر ہے اس بات سے بے خبر اس کی ماں اور سیکریفائس کیا ہے فلال سابا کو دو گنا محنت کرنا ہوگا کیونکہ اب کھانے کو دو ہے اور پچھلی بار کھائے ہوئے انہیں کئی دن ہو گیا ایسے حالات میں کلتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ ایک ہرن کا شکار کرتی ہے نیو بھاگ کر اپنا حصہ لینے پہنچ جاتا ہے پر سابا تھک چکی ہے اس کے اس لیزینس سے اسی لیے نیو کو کھانے دینے کے بجائے وہ خود پہلے کھاتی ہے تب ہی کہیں سے ہائنا کوئن زلی کا وہاں پہنچ جاتی ہے سابا جانتی ہے زلی کا اور اس کی سینہ کیا کر سکتی ہے اسی لیے وہ جلدی سے کیے گئے شکار کو لے کر پیڑ پر چڑھ جاتی ہے اس کے کھانے کے بعد اپنیوں کی باری ہے وہ جلدی سے کھانے پہنچتا ہے اور بھڑ بڑی میں شکار کو گرا دیتا ہے اس کا فائدہ اٹھا کر زلی کا شکار کو لے کر بھاگ جاتی ہے نیو اپنا سب کچھ کھو چکا ہے یہاں تک کی سابا کا پیشنس بھی اس نے بہت دینوں تک نیو کو کھلایا اور پلائیا آج اس کا بیٹا بھوکھا ہے پر سابا کو فرق نہیں پڑ رہا ہے ادھر سکی کاما کی گیر موزودگی میں اس کے بیٹے گدی پر راج کرنے کیلئے بیتاب ہو رہے ہیں تب ہی وہاں ایک گھس پیٹیا آ جاتا ہے اور ایک فیوچر کنگ ہونے کے ناتے سکی کاما کے بیٹے کو ہر حال میں اپنے علاقے کی حفاظت کرنی ہوگی اسی لیے وہ اپنی پرائیڈ کے ساتھ مل کر اس پہ حملہ کر دیتا ہے اس دوران پرینسز یہ محسوس کر رہے تھے پاور کیا ہوتا ہے اور ایک راجہ ہونا کیسا لگتا ہے ان سے ہار کر گھس پیٹیا بھاگ کھڑا ہوتا ہے سکی کاما کے بیٹوں نے یہ ثابت کر ہی دیا ہے کہ وہ فیوچر میں راجہ بن سکتے ہیں ادھر لیپڈ راک میں کوئی سابا کے پیٹ پیچھے شکار کر رہا ہے یہ ہے دارک آئیز اس نے ایک ہرن کا شکار کیا ہے جسے کھانے سابا اور نیو بھی آ پہنچ تے ہیں پر خطرہ بہت ہے ذرا سے بھی کلتی اور سابا کو کیمت چکانی پڑ سکتی ہے اور کیمت ہوگی نیو کی موت فیلحال اسے ہر حال میں دارک آئیز کو وش میں کرنا ہوگا اسے خوش کرنا ہوگا سچ کہیں تو اسے اپنا سب سے بڑا ہتھیار کو یوز کرنا ہوگا اسے پلیز کرنا ہوگا تب ہی اچانک دارک آئیز شکار کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے جسے سابا اور نیو پیڑ پر لے جاتے ہیں ویسے سابا کے لئے دارک آئیز کوئی نیا نہیں ہے ایکچولی میں یہ نیو کا پتا ہے نیو ڈیسپریٹ ہو رہا ہے میٹ کا سوا چکھنے کے لئے لیکن اب شیرنگ کے دن گئے اگر نیو کو جیویت کھانا پڑے ہر بڑا وقت انہیں مجبوط بنا رہا ہے لیکن ان کا بھی سمیں آئے گا سکے کاما کی گیر موزود گی میں پرنسس اس کی ستا کو سمحال رہے ہیں اب یہ تیار ہے میٹنگ کے لیے لیکن کنگ سکے کاما واپس آ چکا ہے اور اس نے دھوکے کی محق کو سونگ لیا ہے میٹنگ سکے کاما کا ڈیوائن رائٹ ہے یہ سبھی اس کی کوئنس ہے اور سبھی پر اس کا حق ہے پر سب سے بڑا پرنس وہ نہیں رکھتا ہے اور سکے کاما کے سامنے ایسے کرنے کی کسی کی ساحس نہیں ہے سکے کاما اسے اس کی اوقات بتا کر نہیں کر سکتا اپنی حدیں پار کرتے ہی انجام موت ہوگا سکی کاما کے آدیش ساف تھے پرائیڈ میں رہنا ہے تو اس کے اشارے پر چلنا ہوگا نہیں تو انہیں مارنے میں اسے زارہ سی بھی دیری نہیں لگے گی کیونکہ اس نے پہلے بھی ایسا کر چکا ہے اور دوبارہ ایسا کرنے میں اسے کوئی ہچکچاہت نہیں ہوگی کیونکہ کنگڈم میں صرف ایک ٹروکنگ ہو سکتا ہے اور وہ ہے سیکھ کی کاما گائز ویڈیو اچھے لگی ہوتا لائک کریں شیئر کریں